السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایف فانس لیلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈ چپال کی جو سیریز ہے آج کی آج ہم بات کریں گے اس ارپیز ایڈ ایڈ آنے والے اس کو کھانے کی ایڈ بھی کہا جاتا ہے تو خات کا جو وہ لوگ جو کہ مقصر بیماری میں مساد اگر پر کسی کو شگر ہے کٹرین کا پروگرم ہے لیور کا پروگرم ہے ان کو پونس اقتیادی تلدہ پیر اقتیاد کرنے چاہیے تو آج کی ہمارے گیس ہیں ڈاکٹر وزین ایسر مالک جو اسوسیٹ پروفیسر او میڈیسن ہے اسوہاں میڈکل کالیج سے اور گزوستہ بیس پچیس سال سے اس پوشک بے پیشن کے ساتھ منسلک ہے آج ہم اسے جان نہیں کی پرشی کریں گے ایسر پیز آف اید کیا ہے خاص کا جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے لیور کے پیشنٹ ہے جو کٹلین کے پیشنٹ ہے تو ہم اپنے گیس کی طرف چلتے ہیں السلام کر سب کے حال آپ کے مالک سلام جی فان صاحب بہت شکریہ ہے آپ کا بہت اچھا حال ہے اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس اہم حضور کے اوپر بات کرنے کا موقع خرام کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خات کا جو پیشنے ساتھ کی بیتھی اور اس ساتھ کی جو ادھر ہے زیادہ ایدھر ہیں لوگ ڈاؤں ہی بتری کہ حکومت کی طرف سے بنی لگے اپنے بائن جہاں گھروں ہی رہ رہا ہے تو زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہوگا وہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یا لیور کے پیشنٹ ہیں یا کٹنی کے پیشنٹ ہیں یا اور کسی ڈیزیزی پیشنٹ ہیں ان کے ایس اپیس ہونے چاہیے جی فان صاحب بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں اور جس کرائیسل کے سامنا ہم بحشیت کہوں اور بحشیت انسان جب ہم کہا رہے ہیں اس میں ساری ہی جو ممالک ہیں وہ متاثر ہیں ہم لوگ بھی اس سے کم نہیں ہیں ہمارے ساتھ والے ہمارے امسائیوں سے بہت ہی زیادہ ہیں اور پورے دنیا میں ایک ہی چیز کے سوکر چرچہ ہے اس میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے جو ہم ہر دفعہ اپنے ہسپٹلز میں اپنے باقی انٹرویوز میں سٹریس کرتے ہیں کہ وہ احتیاط ہے اب احتیاط بڑی ایک لنبا ورڈ ہے جس کو ڈیفائن کرنا اس کے لئے ممکن نہیں اور اس کو اگر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کے بہت زیادہ منٹی ڈیمینشنی پر پہلے ہیں بعض لوگ احتیاط کو ڈرنے سے مشروع کرتے ہیں تو احتیاط جو ہے پر ڈرنا نہیں ہے احتیاط ہے کہ اپنی اکل کے ساتھ اس سارے پروسس سے گزرنا ڈرنا تو ایک اب دو کے ایک کمرے پیٹھتے ہیں تو اب اس مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سارے چیز احتیاط کے ساتھ ہے اب احتیاط اس کی ہے سوشل گیدریں کے ساتھ اب انسانی نیچر اب انسان کو روک نہیں نہیں سکتے کہ ایک دوسرے انسان سے ایک دوسرے فیملی سے فرینڈ سے بائلہ دلوی لوگوں سے نہ ملے آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار سبزی لانا ہر چیز لوگوں سے ملنے سمیشہ ہو جائے تو یہی چونکہ اس پر سپیسپیکلی تو زیادہ ہے کہ یہی تہہی ساری لوگ ڈاؤن کے حدر ہیں اب آپ کی لمحل اپنے گورمننٹس سارٹ کر دیئے ابھی تک کسی اب تک تھوڑی سی ہے رزیسٹنس کے لوگ اس کو ایک شپ نہیں کر دے لیکن جب لوگ اس کو ایک شپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ گھروں میں لوگ رہیں گے جب گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں تو ہم اس کو غلط سنس میں لے رہے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ڈاؤن ہے گھر سے باہر کے لوگوں کے لئے تو ہم اپنی فیملی میں مستدار ہی کٹھے ہو رہے ہیں بہن بھائی کٹھے ہو رہے ہیں بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں مختلے گیم تو ہو رہی ہیں اور یہی چیز ہے جس کو پر ایند پر پر آنے کا ابھی ہم پیش کرنا ہے ساری رسٹکشنز کے باب دو کہ جب گھروں کے اندر ساری فیملیز ہی کٹھی نہیں ہوگی جب گھروں کے اندر یہ سارا کچھ ہوگا کھانے مکانے اور دعوتیں ایک بھائی دوسرا بھائی بہن دوسرا حد جب ہی طرح آنے جانا ہوگا تو اس میں پھر ultimately وہ پہ اس حق تک نہیں لیکن اس میں پراپرام ہونے کے چانسز ہوں گے تو احتیارت اید ملنے سے لے کر ابھی کال آپ کے سامنے گورورنمنٹ سے یہ اعلانس کیا ہے کہ کوئی سیاسی لوگ ہیں وہ اید ملن پارٹیاں نہیں کریں گی اپنکہ دیروں پہ جو گاؤں میں یا ہنکوں میں جو اید ملن پہ لوگ آ رہے ہوتے تھے وہ اس طرح نہیں آئیں گے وہ اید ملن پہ کریں گے کیونکہ جب گورورنمنٹ ایز اب کریں گے یا جو لوگ ہائر آپ سے وہ اید ملن پہ کریں گے تو آم آدمی آدمہ اید ملن پہ کرے گا تو اس کا حد صرف دبارت اور آتیت ہم دوبارت اور حضرت ہم کی احتیاط ہم احتیاط ہم اسم سے ممکن ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو سیو کریں ملکل ایسا ہی ہے مخاطم اس جو محضر امراض میں مطلع ہو گیا جسا شوکر ہوگئی ڈائیٹ کے پوائیٹو سے کیسے اینٹیتی تاظر بیٹھ کریں؟ ڈائیٹ کو میں انٹر ویو سے آپ شوگر، دیگر، گردے، جتنے میں امراض لیتے ہیں ان سب کی ویس پر ایک مرض آتا ہے اس کا نام ہے شوگر کا مرض اور اس کے بعد دوسرا مرض ہے لڈپیشیر کا مرض تیسرا ان دونوں کو کمپاؤنڈ کرتی ہے مٹاپا اس کو میٹا بولک سینٹرم کہتے ہیں لیس کر دیں تو جب یہ ساری چیز ہوتی ہے تو یہ ساری چیز کا تعلق ہے آپ کی ایٹنگ ہےبٹ کے ساتھ اور آپ کی ایکسرسائز کے ساتھ ایکسرسائز ہے ہم نے پہلے کہا دیئے کہ لوگ ڈاؤن ہے آپ اپنے گھروں سے لے کر عام لوگوں بچوں کو کسی بھی اپنی سوائٹی میں دیکھیں ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ ہر بندہ کیا بات کرتا ہے کم ساریدہ اجابتیں ہیں تو روزہ راکش ہوتے ہیں نمسال آرچ ہوتے ہیں خاص طور پر بچے تو جب آپ نے اس میں کیا کیا کہ نیچر کے سائیکل کو بریک ڈاؤن کر دیا اللہ تعالیٰ نے جس سید کے لئے دن رات بنائی ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو پلٹ کر دیا تو ہم وہ ابھی سے دیکھ لیں تو اس سے کیا آتا ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اچھتے ہیں پھر اس باز ہو اور جباہد اٹھتے ہیں بچے اثر تک سوئے رہتے ہیں دو گھنٹے کے لے اس باز پھر کھانا کھایا افتاری کی پھر کھانا کھایا پھر کھانا کھایا پھر کھانا کھایا پھر کھانا کھایا ٹرق کھائی میٹھا پسر سے بنا جاتے میٹھے کے بغیر تو یہ اس کی سوائیاں یہ کھایاں یہ کی پھائی تو یہ سارے چیزیں لے کا جانے میٹھائی تو آپ کی شغر بڑھائیں تو آپ کوئی ساری ہی ڈیزیز سوائیں ایسی افراد کی لئے جو یہ اسیمپومیٹیک ہے جن کو مرض ہے لیکن علامت نہیں وہ اندر ہی اندر وہ اچانک شغر میٹھا بھی کھایا ہوتا ہے پھر چونکہ وہ باقی ساری چیزیں ٹکار کے دامت میں کھائی جاتی ہیں پھر اس پر دیپسی کولڈرنگ پہ راج کے بھی جاتی ہے تو اور کچھ نہیں ہے اور تو پھر ماہ میں دوسرے دیگرد اور بھی جال جاتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو یہ پھر آلٹی میلی شوگر کو اور بڑی کی میکنکس کو بڑھا دیتی ہیں اور اور ٹوگئیدر چینج کرتی ہیں دوسری بات ہے کہ رمضاہ میں اپنے اپنی سسٹم کو جسم پر اس طرح آدھے کیا ہے اب وہ اس کے روٹین اب ایک دم اپنے چینج کرتی ہے یہ بسکلی بہت بڑا suicidal attack ہے کہ ایک طرف کرونا رہ رہا ہے دوسری طرف آپ گھر پہ آپ کی eating habits ٹھیک نہیں ہیں تو تیسری طرف پہ lockdown ہے اور poverty ہے اور ساری طرف آپ جانے سکتے ہیں رسٹے بندر مہار ہونے کے بار دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں مدینہ رکھنا چاہیے تو lockdown کا یا باہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے کچھ کی تجھیوں کیل دیں تو اس کا آپ تو برابر ہو گیا ہم نے باہر ہی دنی ملی تا ہم نے گھروں میں پچاس پندر کو مل لی گئے تو وہ کام فتم ہوا نا جب باہر ہم نے ستر کو مل لی تھی گھر میں ہم نے چاریس پندر کو مل لی گئے تو وہ پیش کے لی جب تا کس تو سنس کے ساتھ کام نہ لیں گے کہ یہ lockdown میں محصر نہیں ہوگا میں مانتا ہوں بھی lockdown سے سارا کار ہوگا لیکن اس کا حل اس کے resistance نہیں ہے اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس lockdown کو مزید محصر کر دیں اور اس کو مزید تو اس کی ایفیکٹیو کریں اس کو ایفیکٹیو کریں ہمیں کاروں پر اور ہم نے ذات کی حل ترکے تاکہ دوبارہ بار بار ہمیں محصریت پاہوں میں سلوک رہا ہمیں پروسس سے گزارنا نہ پڑے بلکل ایسی ہے وہ ہمارے گوش کا بہت زیادہ یوز ہے اور خاص کر عید کے دنوں میں وہ بار بیکیوز بنتی ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے خواب کر کڈینی کی پیشن کے لیے تھی بہت زیادہ خطرناتی ہے پروٹین کا سوس ہے اس بارے میں ہمارے چاہتے ہیں کہ گوش کی کذبشت کی طرح ہمیں چاہیے گوشت ہمارے یہاں پیسے ہیں جو لوگ اس پر پیادی جیتے ہیں چوٹا گوشت بہت مہنگا ہے اللہ مہنگا ہونا اللہ کی طرف سے بڑی اچھ بات ہے جیس طرح مہنگا ہوگا اللہ کی طرف سے بڑی اچھ بات ہے جیس طرح مہنگا ہوگا جیس طرح مہنگا ہوگا تو اس سے آپ کو بڑی پیشن بڑھے گا یہ شوگر اور بڑی پیشن کے محالی پر کمپورڈ کرتے ہیں پھر جب گوشت اور جیس طرح کرے گا تو جو جیگر کر گردوں کے مریض ہیں زیادہ اس کے شوگر کی بڑی پیشن کی محالی رہی ہوئی ہے وہ جیگر کبھی کسی نہ کسی حد سے اس کو مرض ہوگا جب جیگر کے مراز پر آئے گئے گئے گردوں کے مراز پر تو وہ گوشت اور جیس پروٹینز ہیں جی انیویل پروٹینز ہیں وہ بہت زیادہ سراپی کر دیں گے اور پیشن کو بیوشی تک خدا خطہ دے کے جا سکتے ہیں اس کے پیٹے کرنے کا پھل گئتی ہے تو آپ یہ دیکھیں فور چینگر بنے گی میٹھا صبح اس کے بعد دھائی پل ہے اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کھوک کھوک کے بعد کھیک پیسٹری آئس کرین اس کے بعد اسے پیٹس ہو جانا یہ اسی بیٹ پر بیٹ کے ٹیمی میں خانے سنتے رہے بچے اسی بیٹ پر بیٹ کے یوٹیوب دیکھتے رہے تو اسے کیا آگا کہ سینٹرل ویسٹی اف کرتی جائیں تو آپ اپنی کون کو لاؤگڈان کر کے ایک طرف سے بچا رہیں تو دوسرا پر آسومنٹ کے لیں یہ درمانی کر کے اپنے کو ایسے دینے کی خانصر رہیں کہ آپ نے آپ کو 100% شیئن ہے گھروں کے اندر بھی اچھاتی ترمیر کو پلیز اس سے ترہا خالق کیجئے اور دائمیاں تو لاؤگڈان گومنٹ اتنی آپ آف لینگا کر 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 اپنے خود لگانے اور آپ نے خود تب لگانے کہ آپ خود سری چیز کو انڈرسٹین کرتے ہیں اور نے گومنٹ باہر لگائے گی سنتر وی کام صاحب ہو جائے گا جیسے کہ جمزان کا مہینہ گذر ہے اس میں ہماری بوڈی جو کمپیٹر کو ڈیٹاکسیفائی ہوئی ہے اب آپ نے بوڈی کو جو ناؤگر روٹین میں لے کے آنا ہے تو وہ کس طرح عام جانے والے کو آپ بتائیں گے کس طرح اس پوسس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھو اس کے ایک حال ہے اتدال ایک لفظ اتدال کہ آپ کھانے میں بیٹھنے اور چھنے میں اتدال کیجئے کھانا تھوڑے مقدار میں کھائیے کھانے کو بہت ساہت کریں اور آپ کو نیچر کے قریب رکھے رات پر جلدی سوچیں صبح جلدی اٹھیں اب ہوا گئے کہ رمضان کی ساری کیمسٹری ہو گئی چینج بوڈی کی اب اس کے بعد آپ نے ہم نے کیا کرنا ہے اول تو ہم رمضان کو موقعیں نہیں دیتے ہم افتاری کی ٹائم پر میں شاید جتنی قصر ہوتی دو نہیں کر کے بوڑی کریں تو روزے کا تو مقصدہ ہم اندر فالٹ کر دیتے ہیں اور جو کچھ نہ کچھ رہ دیتے ہیں وہ امید والے دن تو اس کو صحیح درد دے کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو جب یہ گوشت والی چیزیں اور بیٹھی چیزیں اتنی کماؤنڈ کریں گی اور آپ کے بوڑی نیٹ اکسی فائی ہوئی آپ بوڑی اس لیول کو بھی accept نہیں کر رہے اور آپ بوڑی کو اتنا لوڈ ایک دم ڈال رہے ہیں تو آپ یہ فکو کرتے ہیں پھر بوڑی اس کو ہینڈل بھی کریں جب اس کو ہینڈل نہیں کر سکے بوڑی اس لئے کہ جب آپ سرویس رین سے موٹروے کو بھی چڑھتے ہیں یا کچھ روڑ سے موٹروے کو چڑھتے ہیں تو آپ موٹروے کی سپیڈ ایک دم نہیں دے دیتے ہیں آپ اہلے گالی کو بھی سلو لی چلاتے ہیں پھر اے کے گئر یہ اس کی سپیڈ ایسا سے ایکسیلیٹر پر پاہمڈ آتے ہیں اور ایک سٹیج آسی آسی ہی جب آپ بلکل اینڈ کو پہن جاتے ہیں تو یہ ساری کفیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو احساس ہونا چاہیے کر کے اندر باہر لاک ٹونٹ کرنا ماسک پہنا سوشل ڈسنسنگ دیکھنا اور کھانے دینے میں خاص طور پر جو شوگوں کے یا بلڈ پر شرک کے جگر کے گرتوں کے مراز مرید ہیں ان کا اپنے ڈاکٹر سے کس طرح کی طرح رابطہ یہاں پر آجا سکتا ہے جیسا کہ لاک ٹون کی کرنیشن ہے تو بزرگ افراد وہ گھر میں رہتے ہیں میرے پاس پیشناب کی پیسے بھی آتے ہیں لیے تو گھر کے دن کو کرونا نہیں ہو سکتا لیکن وہ افراد جو باہر آج رہے ہیں ان سے کرونا ہونے کی چانسز ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں گھر سے اندر پاہر تو لوگوں کو جو کرونا ہونے کے چانسز ہیں اور بزرگ لوگ جب گھروں کے اندر رہتے ہیں تو انہیں مرید آکے کہتا ہے کہ اس بزرگ کو اس والدہ کو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کی تو گھر سبائی نہیں جاتی مسئلہ کہ باقی افراد باہر جاتے ہیں وہ گھر کے اندر واپس آتے ہیں وہ گھر سے باہر کتنی سوشل اس سینسنگ کرتے ہیں وہ بزرگ والدہ یہ والد کے کمرے میں جانے سے پہلے کتنے سے ماسک پہنٹھے ہیں کتنا سینٹائزر سے ہاتھ سافت کرتے ہیں سابون سے ہاتھ رو لیں تو میرا خیال ہے بہت کم پرسنٹ شاید پانچ پرسنٹ ہوگی جو ان سالے لوگ اس کو فالو کر دی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم بیزیس کا ایک طرح مہنگیشی کام کر رہے ہیں پھر تو ضروری چیز کیا ہے کہ باہر کورونا نہ ہو جائے کخدار لیکن ہم باہر جا رہے ہیں تو ہم باہر سارے ایسو پیس کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ہم اسی طرح لوگوں سے بغل گئے ہیں ہم اسی طرح ہنڈ شیک کرتے ہیں اس طرح سارا کچھ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کا آپ کا سارا پرپس لوس ہو جاتا ہے تو وہ اُلٹا اگلے بندے کو بہر آ کے والد کو کخداری کا سرماری نہیں دکھا دیتے ہیں ہم خود ایڈرٹ ہیں ہم باہر جاتے ہیں لیکن اگلے کو ہم نے کھا حادثوں رکھا جنکہ بزور کو مرائے ڈیابیٹک ہے پیٹنچل کوئی نہ پرابم وہ نہیں خدا رکھا سبیتا یہ میں تو آپ کو بلا ضروری احتیاط ہے کہ خانچہ آپ کے پروگرام کے ترسل سے کہ لوگ لاؤکڈاؤن پر عمل کریں کر کے اندر خود لاؤکڈاؤن آپ کے لگانے ہیں اور آپ نے آپ کو ماسک اور ساری پاس تردہ یعنی آپ نے احتیاط آپ نے خود کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکڈ سب آپ نے اکیتی وقت میں سارا ٹائم دیا اور ایسا پیس ڈاڈین ایڈ اور کرونا بھی کہا سکتے ہیں ایڈ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر انفرمیشن شیئر کی اگر کسی ایک کو یہ میسے چلا جائے ہمارا کام ہے اور میں فیچر میں بھی آپ سمیت کروں گا انشاءاللہ کسی اوپر جو ایچ پارسیل ہے اس کے اوپر جو پبلک ہے جو مرینس پروگرام اس کا ایک ہے شکریہ 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 مجھے خیلے شکریہ خیلے شکریہ 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 شکریہ